اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیر خیریت سے ہوں گے اور آج میں بنانے جارہی ہوں بخرید سپیشل کلیجی مسالہ اس کے لئے میں نے تھری سائز کی میڈیم سائز کی پیاس کٹ کر لی ہیں سلائسز میں اور یہ کچھ سپائسز ہیں اور یہ ہم نے لیے پتہ میتھی اور یہ لیے ون اینہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ دہی جنجر گارلک پیسٹ کچھ کھڑی گرم مسالے اور یہ میں نے کلیجی میں پہلے ہی لسن ادرک کا پیسٹ سرکرہ ڈال کے واش کر لی آئے دیکھئے کتنی اچھی طرح سے واش ہو چکی ہیں اس کا بلڈ وغیرہ سب نکل چکا ہے اب ہم کوکر میں ڈالیں گے تین چمچ آئل اور اوائل میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ کچھ کھڑی گرم مسالے دو تیس پاہ کچھ کھڑی گرم مسالے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جو تین میڈیم سائز کی پیاس کو کٹ کر کے رکھا تھا اسے ابھی ہم اپنے اوائل میں ایڈ کر لیں گے اور اسے ہم چلائیں گے نرم ہونے تک پیاس تھوڑی نرم ہو جائے اور پنک ہو جائے دیکھئے بکرائی پہ جو ہے نا سب سے پہلی ڈیج جو بنتی ہے یہ ہی بنتی ہے کلیجی سب کو بہت پسند ہوتی ہوں بچے تو بچے یا بڑے جو بھی سب لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بڑی مزے کی لگتی ہیں یہ دیکھئے میں نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیا اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں آپ کو کم چیزوں میں کم انگریڈینس میں آپ کو اچھی سے اچھی ریسپی دے پاؤں اور یہ دیکھئے میں نے تھری ٹیسپون دھنیا ون ٹیسپون لال میرچ ہاف ٹیسپون ہلدی اور ون ٹیسپون نمک ڈال دیا اس میں اور یہ ہم ڈال دیں گے اس میں کلیجی تو دیکھئے میں آسان طریقے سے ہر کسی کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے ہر کسی کے ہاتھ سے بھی ٹیسٹ الگ آتا ہے لیکن میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کم انگریڈینس کے ساتھ میں جو ہماری ہاؤز وائف ہوتی ہیں بھئی کچھ سامان اویلیبل نہیں ہوتے لیکن جو سامان گھر میں پڑے ہوتے ہیں اور کم انگریڈینس کے ساتھ آپ کی ڈش بن جائے ریسپی آسان جتنی ہو سکے مجھ سے میں اتنی کر کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو اور جو بگنر وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی آسانی سے بنا پائیں گے میں اس چیز کا بھی خیال لگتی ہوں یہ دیکھئے میں نے جو پتہ میتھی لی تھی اسے میں نے ڈرائی روسٹ کر لیا ہے تبے میں اسے ہمیں ہلکی آج پر ڈرائی روسٹ کرنا ہے بس بہت ہلکا سا کرنا ہے دو تین سیکنڈ کے لیے اور اسے میں نکال کر باؤل میں رکھ لوں گی اب یہ دیکھئے ہماری کلیجی جو ہے ام بکر کی کلیجی جو ہے یہ گل چکی ہے یہ گل گئی ہیں اب ہمیں اسے کسنا ہے بھوننا ہے اور جتنے یہ بھونی اس کا مسارہ جتنا بھونا ہوا ہوگا اتنا ہی ٹیسٹی اور مزیدار اس کا سالن تیار ہوگا اور دیکھئے اس کا آئل ریلیز ہونا شروع ہو چکا ہے ہمیں اسے اور اچھے سے بھوننا ہے اور اب میں نے اس میں یہ دیکھئے یہ جو تیز پتہ ہے اس کا اس نے اپنی خوشبو چھوڑ دیا ہماری بکرے کی کلیجی میں تو ہم نے اسے اسکپ کر دیا ہے اپنے سالن میں سے اب یہ دیکھئے میں نے دہی کو پھینٹ لیا ہے بہت اچھے سے پھینٹ لیا ہے تاکہ اس میں جو کریمی سا ٹیکسچر آ جاتا ہے نا ویسا آئے ہم ایسے نہیں ڈال سکتے وہ موٹا موٹا سا جو دہی ہوتا ہے اس سے جو انا کچھ خٹنے کا بھی ڈر رہتا ہے اور عجیب سا ڈرکتا ہے تو اسے ہم پھیٹ کر ڈالیں وہ اچھا ہے اور میں نے اس میں گرم مسالہ بھی ڈالا ہے وہ میں دکھانا بھول گئی ہوں آپ کو میں نے جو ڈیڑھ چمچ گرم مسالہ لیا تھا پیسا ہوا وہ ڈالا اور پتہ مہتھی جسے میں ڈرائے روست کیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب میں اسے اور اچھی طرح سے بھونوں گی تاکہ اس کا مسالہ خوب اچھا ہو جائے اب یہ بھون چکی ہے میں نے اس میں زیادہ نہیں ایک گلاس پانی ڈالا ہے اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے گھر میں سب کیا سکھاتے ہیں زیادہ پتلا کرنا چاہتے ہیں پتلا کر لیجئے گا اور تھوڑا گاڑا رکھنا چاہتے ہیں تو گاڑا رکھ لیجئے گا اب دیکھئے ہماری کلیجی یہ بن کر تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے مزیدار سی اور خوشبودار اور دھوندار سی ہماری کلیجی تیار ہوئی ہے یہ دیکھئے ہماری کلیجی کا فائنل لک اور آپ کو میری ریسپیز اگر پسند آتی ہیں تو مجھے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب پلیز ضرور کیجئے اور مجھے آگے بڑھائیے کوکپے دوزما کو اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو مجھے کمنٹ بھی ضرور کیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں کیا کر رہی ہوں کیسا کر رہی ہوں تو بس اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی